اگر آپ کو چکن ایگ فرائیڈ ریس بنانا مشکل لگتا ہو یا پھر آپ سے پرفیکٹ نہیں بنتے ہو تو ایک تفہہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکل کوئن کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں بہت ہی کھلے کھلے بہت ہی مجدار اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بننے والے چکن اور ایگ فرائیڈ ریس جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سردیاں ہیں اور سبزیاں بہت ہی اچھی اور بہت ہی مجدار آ چکی ہیں تو آپ مجدار سے سبزیوں سے ایگ سے اور چکن سے بنائیے خوبصورت سے مجدار سے فرائیڈ ریس تو چلیے یہ ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر رہتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پر میں سب سے پہلے لیتی ہوں ایک باول جس میں میں ایڈ کرتی ہوں تین انڈے یہاں پر انڈا کی جو کانٹی ہے آپ میرے کوڈنگ ہی رکھئے گا اگر آپ ایک کلو چاول بنا رہے ہیں اس میں میں ایڈ کرتی ہوں ہاف ٹی سپون نمک اور ایک چھٹکی میں اس میں ایڈ کروں گی فوڈ کلر یلو فوڈ کلر میں اس میں ایڈ کیا ہے اس سے بہت ہی خوبصورت کلر آتا ہے اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے یعنی کہ میکس کر لیں گے فرائی پن میں نے رکھ لیا ہے چولے پر اور اس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً دو سے تین ٹی سپون اویل کے اویل کو گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم نے پھینٹے ہوں انڈے اس میں شامل کر دیں گے سمپل سی انڈے بنائیں گے بہت سی چیزیں ہم نے اس میں نہیں ایڈ کرنی بس انڈوں کو ہم نے پکانا ہے اور بلکل لو فلیم پر پکانا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے ڈارک نائی ڈارک کلر آئے جائے کا تو وہ فرائیڈ ریس میں اچھا نہیں رکھتے بلکل یلوشک ہم نے اس کا کلر نکالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے نکال لینا ہے دوسری طرف لیتی ہوں ایک کڑاہی جس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک کپ آئل کا اور یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً ہاف کیجی چکن چکن میں نے یاد زیادہ یہاں پر بولنس لیا ہے اور اس کو ہم کر لیتے ہیں فرائی چکن بہت ہی سانی کے جیسے پتا ہے کہ آپ کو گل جاتا ہے اس لئے ہمیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگنا اس کو گلانے میں اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون فریش کٹا ہوا لیسن اور ادھر کا پیسٹ ایک سے دو منٹ تک بھوننے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا مٹر کیونکہ مٹر جو ہوتا ہے تھوڑا گلنے میں ٹائم لیتی ہے اس لئے ویجیٹیبل میں سب سے پہلے میں نے اس میں مٹر ایڈ کر دیا ہے اب ہم کریں گے مٹر کی بنائی کوئی تین سے چار منٹ تک میڈیوم فریم پر تاکہ مٹر جو ہیں وہ اچھے سے گل جائے ریسپی بہت ہی حسان ہے اور اس کو آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ یقینین آپ کے جو فرائیڈ ریس ہیں اگر آپ سے پہلے پرفیکٹ نہیں بنتے تو ایک دفعہ اس ریسپی سے بنائیں یقینین پرفیکٹ بنیں گے گاجریں بھی ایڈ کر دیا ہے سبزیوں کی جو کٹنگ ہے وہ آپ میرے اکورڈنگ بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو جس اکورڈنگ بھی ہے اس کی کٹنگ پر سند ہو وہ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے گاجریں اس میں ایڈ کر دیا ہے گاجروں کو بھی ہمیں اچھے سے پکانا ہے اس کی بنائے کرنے یاد رکھے کہ سبزیوں کو بہت زیادہ نہیں بھوننا اگر بہت زیادہ اس کو بھونیں گے تو جب اس میں چاوال ایڈ کریں گے تو سبزیوں بلکل نظر بھی نہیں آتی دھوکے اچھی نہیں لگتی اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے نمک تقریبا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دو ٹیبل سپون نمک اور نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لینا اور یہاں پر ہم نے کوئی مسالہ بھی ایڈ نہیں کیا کالی مچ ایڈ کریں گے وہ بھی ہم لاسٹ پر ایڈ کریں گے تاکہ اس کا زیادہ کلر نہ آئے اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے پیاز ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دیا ہے مچ ایڈ کرنے کے بعد اس کو مچے سے مکس کر لیں گے اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر شملہ مچ اور بند کو بھی ایڈ نہیں کی تھوڑ دیر بھونائی کرنے کے بعد شملہ مچ ایڈ کریں گے کیونکہ ہم یہ سٹارٹنگ میں ہی ایڈ کر دیں تو یہ بہت جلدی گل جاتی ہے جو کے بعد میں اتنی بھون جاتی ہے کہ نظر بھی نہیں آتی سبزیوں کو تھوڑا تھوڑا کھڑا رکھنے دیں جب وہ نظر آئیں تو بہت ہی خوبصورت دیں گے اور مہمان جب اس کو دیکھیں گے اگر آپ مہمانوں کے سامنے یہ فرائیڈرس میں آ کر پیش کریں گے یقین ہے آپ کی تعریف کریں گے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگیں گے اور کھانے میں تو بہت ہی مزدار اب اس میں ہم سوسیر آٹھ کرتے ہیں ون ٹیبل سپون سویا سوس آٹھ کی ہے ون ٹیبل سپون چلی سوس ون ٹیبل سپون میں اس میں آٹھ کیا ہے سرکہ یہ چیزیں آٹھ کرنے سے بہت ہی اچھا اور زبردست سا ٹیس آتا ہے یہ لازمی آٹھ کی جائے گا اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ساری جو ویجٹیبلز اچھے سے ان کی بنائی ہو جائیں سبزیوں کو گل آنا ہے سبزیوں کو بھرتا نہیں نکالنا سبزیوں اچھے سے گل چکی تھی تو میں نے اس میں آٹھ کر دیا ہے بند کو ابھی بند کو ابھی مجھے بہت زیادہ پرسنلی پسند میں نے یہ تھوڑی زیادہ آٹھ کیا آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں یہ آٹھ کرنے کے بعد ہم نے اس میں آٹھ کر دیا ہے کالی مرچ ڈیر ٹیبلزپون میں نے اس میں کالی مرچ آٹھ کیا اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں آٹھ کیا ہے کوٹی ہوئی سورک مرچ جس کو ہم دادر مرچ بھی کرتے ہیں یہ آٹھ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور صرف ہم نے اس کو دو ستین مرچ تک پکانا ہے تاکہ سبزیوں کی بہت زیادہ بہنائی نہ ہو اور یہ کھڑی کھڑی نہیں ہیں لیکن سبزیاں ہماری بلکل آڈی ہیں اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے دوسری طرف ہم نے رکھ دینا ہے پتیلہ گیس کے اوپر تاکہ چاولوں کو بوائل کریں ایک پتیلہ میں ہم زیادہ سا پانی لے لینا ہے اس میں آٹھ کر دیا ہے ون ٹی سپون زیرا اور ون ٹی سپون میں اس میں آٹھ کر دیا ہے آئل اب بانی کو ہم بوائل ہونے دیں گے جب تک پانی میں بوائل نہیں آ جاتا تب تک ہم نے اس میں چاول نہیں آٹھ کرنے پانی میں اچھا سا بوائل آ گیا تھا اب میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کلو سوپر کنل باسمتی رائس یہ بہت اچھے پکتے ہیں اور یہ بلکل میری جھوٹ دے اس کو آپ نے پانی میں ڈالنے سے پہلے تقریباً دس سے پندرہ منٹ بھگو ہو کر رکھنا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو بھگو کر نہیں رکھنا نہیں تو یہ بہت جلدی گل جاتی ہے اور ٹوٹنا سٹارڈ ہو جاتی ہے اس کو مکس کر دیں گے اور دیکھیں گے تقریباً دس منٹ کے بعد دو چاولوں میں اچھے سے بوائل آ گیا ہے اور یہ دیکھیں گے تقریباً ایٹی پرچنٹ تک ہم نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے ہنڈر پرچنٹ تک چاولوں کو ڈن نہیں کرنا چاول ہمارے بوائل ہو گئے تھے اب ہم نے سٹینر کے ہلپ سے اس کو پتیلے میں سے نکال کے کڑاہی میں ایڈ کرتے جانے تاکہ اسی میں ہم اس کے اچھے سے مکسنگ کرتے نہیں چاول ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں اوپر سے گانشنگ کے لئے مہرہ دنیا ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے کور کر دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک بلکل لو فلم پر پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو جو چاول بچے ہوئے تھے ہماری ایٹی پرسنٹ تک ہم نے بوائل کرتے ہو ڈن کر لیے تھے وہ باقی کے ٹونٹی پرسنٹ یہی پر ڈن ہو گیا جب ہم نے نام لگایا تھا اور جو انڈا میں نے پہلے سے بنا کر رکھا تو اس کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا تھا اور وہ بھی ایڈ کر کے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی مزدار اس کی لک دیکھیں آپ کا کچھ مزدار سا ویجیٹیبلز کا کھانے کا دل کر رہا ہوں تو اس طرح سے بنا کر کھلائیں یقیناً آپ کے گھر والے بہت خوش ہوں گے ان کو بہت پسند بھی آئیں گے اور دعوت میں تو یہ ریسپی کمال ہی کر دے گیا آپ ایک تفاہ بنا کر اس کو ضرور ٹرائے کے جائے اگر ریسپی پسند آئی ہو لا جو آپ اکاؤنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور اس کو میں آپ چیک کر کے بتاتی ہوں کہ یہ فائنل ماشاءاللہ سے کتنے کھلے کھلے کتنے زبردست چاول ہمارے بن کر ریڈ ہوئے ہیں اسی طریقہ سے بنائیں گے تو چاول آپ کے بالکل بھی ٹوٹیں گے نہیں بہت ہی کھلے کھلے بنیں گے انشاءاللہ ریسپی پسند آئیے لا جو آپ اکاؤنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ٹل در اپنا بہت سارا خیال لکھے گا مجھے بھی دعا بھی یاد دکھئے گا اللہ حافظ